بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بک پڑھنی پڑھی ہے آٹوموٹیب کوٹنگز فارمولیشن یہ پوری بک پڑھنی پڑھی ہے دوسرا استاز شمیم سے میں نے کنسلٹ کیا جو لاہور میں بہت اچھے پینٹ آٹسٹ ہیں اور پڑے پرانا کام کرنے والے ہیں تو یہ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن کا مکسچر ہے دونوں کو مکس کر کے میں نے اپنی گاڑی کو خود پینٹ کیا جو پینٹ بن تالیس ہزار میں ہو رہا تھا وہ دس ہزار میں ہو گئے دوسری جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ مافیا کو ایکسپوز کرنا مافیا بسکلی یہ گاڑی بنانے والے اور یہ سارے ان کی چین اور یہ ان کے فرنچائزر ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ گاڑی کا پینٹ ہو جائے تو گاڑی کی قیمت ختم ہو جاتی ہے گاڑی تباہ ہو جاتی ہے گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا یہ بالکل فضور اور بکواس چیز ہے ایسا کوئی سین نہیں ہے اگر پینٹ ہونے سے ہی گاڑی کی ویلیو گرنی ہوتی تو آپ روز کپڑے پہنتے ہیں تو آپ نہ پہنیں اگر آپ روز کپڑے پہن رہے ہیں تو آپ کی کیا ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے ایسا تو بالکل نہیں ہے تو یہ تو پہلے ذہن سے نکال دیں کہ پینٹ ہونے سے آپ کی گاڑی کوئی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا means ایک piece ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے ہلکا سا خراب ہوتا ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں کمپنی کے پاس کہ بھئی مجھے یہ پینٹ کر دو یہ بجائے کہ اس چھوٹے سے ڈاٹ کو رپیئر کرنے کے بجائے یہ پورے کا پورا سارا پورا piece ٹچ کر دیتے ہیں اور پھر مشہور بھی خود ہی کیا ہے کہ پینٹ سے آپ کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے صرف اپنے پیسے بنانے کے چکر میں یہ ہمیں ظلیل و خور کر رہے ہیں اور مزہ کی بعد اس میں سب سے یہ ہے کہ وہ صرف دو چار ہزار کا کام ہوتا ہے جو انہوں نے بیس پیس تیسیس ہزار پی اور اس ایک ایک پیس کا لے رہے ہیں تو یہ ظلم ہماری طرف سے دونوں طرف سے کر رہے ہیں تو اب وقت آگیا کہ میرے جیسے کوئی سر پیرا یا آپ میں سے کوئی سر پیرا آپ اس پہ بولے اور اس پہ بول کے لوگوں کو آویر کرے کہ یار ان کے بلیک ملک سے باز آئیں بچیں ان سے اور اپنا خود پینٹ کریں اچھا پینٹ میں جو پینٹ شروع کرنے سے پہلے اور چیزیں تھوڑی سے بتانی ضروری ہیں سٹوری یوں تھی کہ میں نے میرا دو تین سال پہلے ہلکا سا ڈاڈ لگا یہ بونٹ پہ تو میں نے کمپنی سے پینٹ کروایا انہوں نے مجھ سے پیسے بھی زیادہ لیے اور پینٹ مجھے دو نمبر لگا دیا دو سال بعد وہ پینٹ خراب ہوا ہے بلکہ میرا سارا انہوں نے پورا بونٹ کر دیا تھا تو سارا بونٹ خراب ہو گیا تو میں نے پھر ان سے رابطے کی تو انہوں نے مجھے پھر بہت زیادہ ریٹ دیا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس پہ کام کرو تو میں نے اس کے لئے بکس پڑھی اور لوکل جو پینٹ کرنے والے ان سے رابطہ کیا تو مجھے ٹوٹل جو میٹیل پڑا وہ دس ہزار میں پڑا اور وہ بھی ایک نمبر میٹیل کے ساتھ اصل والا جو جیپنیس پینٹ ہے اس کے ساتھ تو یہ پوری ایک جرنی ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو ساری عمر کے لیے آپ کے پینٹ کے ایشیوز کم از کم ختم ہو جائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی جو بیس پینٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور بیس لیئر کیا ہوتی ہے پینٹ کی تو یہ سب سے پہلے آپ کی جو سٹیل ہوتا ہے نیچے والا اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کے لئے میں جو تصریر دکھانی پڑا ہے آپ کو یہ ہے اس کو آپ انڈرسٹین کریں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نیچے میٹل باڈی سٹیل باڈی ہے اور سٹیل باڈی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سٹیل باڈی یوز ہو رہی ہے وہ آٹھ ایم ایم کی یوز ہو رہی ہے جبکہ پوری دنیا میں نو ایم 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 یوز ہوتی ہے موسٹ لیجز سے بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ آپ کی سیفٹی ہو اور سیفٹی پہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے تو اس لئے ہمارے ہاں آٹھ ایم ایم ہے اور مزے کی بات ہے کہ جو ہمارے پاس ہمیں سب سے ہلکی کمپنیز ہماری جتے ہیں یونایٹڈ بریبو وہ نائن ایم ایم کی باڈی یوز کر رہی ہے باڈی اچھی ہوگی تو پینٹ بھی اچھا ہوگا برحال سب سے پہلے جو آپ کا نیشے والا بیس ہے وہ آپ کی سٹیل باڈی ہے اور اس کے بعد پر پر پرائمر کوٹ ہوتا ہے پرائمر کوٹ کے بعد آپ کے اوپر اس کے اوپر کلر کوٹ ہوتا ہے جو رنگ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک شائننگ آپ گاڑی میں دیکھ رہتے ہیں جو شائن ہوتا ہے بہت زیادہ اسے کلیر کوٹ کہتے ہیں بعض لوگوں کے وہ شائن ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ ریسٹو اور ایزلی ہو سکتا ہے وہ اس لیے ختم ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ان کے امالعظم اور پینٹ یہ جو گاڑیوں دونے والے یہ رگر 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 کے گاڑی دو رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ کلیر کوٹ شائن والا کوٹ ختم ہو جاتا ہے دوسری اس تصفیر سے آپ کو یہ ظاہرہ ہو رہا ہوگا جو لیفٹ سائٹ پر جو ایروز بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سکریچ اتنا ڈیپ لگا ہو تو آپ کی پینٹ کی کیا کنڈیشن ہوگی اگر وہ سٹیل باڈی تک ہے پھر ظاہرہ نیا پینٹ ہوگا پرائیمر تک ہے پھر بھی نیا کونٹ ہوگا اگر آپ کے اوپر وہ کلر کوٹ تک ہے پھر آپ نے اس کو کیسے رپیئر کرنا ہے اس کے اوپر جو آپ کا کلیر جو شائن اڑ گیا تو اس کو کیسے کلیر کرنا ہے تو یہ ساری گائیڈ لائن میں آپ کو دوں گا اس میں اور اسی ترتیب سے ہم اس کو فکس کریں گے سب سے پہلے ہم نے میٹل باڈی جو ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے اس کو میرا سارا ٹوٹل پینٹ ہونا ہے میرا ڈیپ شکریش ہے سمجھیں تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ پینٹ ریمیور اس کے اوپر ڈالوں گا بونٹ کے اوپر ڈالوں گا اور جہاں جہاں میرا پینٹ ہونا ہے اس ایریا پہ پینٹ ریمیور میں نے پھینک دینا ہے ہلکہ ہلکہ اور احتیاط کرنی ہے خود بھی ہاتھوں کے نہ لگے اور کہیں اور نہ تو پھینکنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو گویٹ کرنا ہے گویٹ کرنے کے بعد اچھا اس میں ایک اور ہے کہ جو ڈھلوان والے ایریس ہیں جہاں پہ ڈاؤن ایریوں ان کو نا پیج کس سے یا کسی نوکدار چیز سے لکی رہے ہیں اس کے اندر لائنیں ڈال دینی ہیں جہاں سے نہ اتر رہا تو یہ لائنیں ڈالنے کے بعد پینٹ ریمیور ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کریں تھوڑی دیر اور اس کے بعد نیلے کے ساتھ اور اس کو ختم کرنے کوششی کریں اس کو جب ہر جگہ سے پینٹ آپ تسلی کر لیں کہ آپ کا سارا جو جو ایریا جہاں اس سے پینٹ نازک تھا یا خراب تھا یا جو ایریا میں پینٹ نہیں تھا وہ اتر گیا ہے موسیقی موسیقی اترنے کے بعد سو نمبر کا ریگ مال وہ آپ نے لگانا ہے سو نمبر کا ریگ مال لگانے کے بعد اس کو بیلنس کرنا ہے اس کے اوپر سے جو باقی جو چھوٹی موٹی جو لیئرز ہیں پینٹ وہ ساری واش ہو جائیں گی ٹوٹلی واش ہونے کے بعد بلکل صاف ہونے کے بعد آپ نے تسلی کر لینے کہ کہیں پہ کوئی پینٹ کا کوئی جو پرانا وہ رہ تو نہیں گیا اترنے کے بعد ایک نہ تھوڑ سی ملائی ہوا جائے گی اپ سرپس اور سٹیل ٹائپ جہاں نکل آئے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر نہ فکس کرنا ہے سٹیل ٹوٹی کے ساتھ یہ ساڑھے تین سو کی ہے اچھا میں نے پینٹ روبر کی پرائسنگ تاہیی وہ ساتھ سو رویے کا تقریبہ ہے اور یہ ساڑھے تین سو کی ہے ساڑھے تین سو کی یہ دو ڈبیاں نہیں تھی بڑے والی تو ساڑھے تین سو کی ساتھ سو بھی ہے آگے تو جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کچھ سکریش لیپ ہے یا آپ کا زنگ لگ رہا ہے یا آپ کا کوئی ڈینٹ پڑھا ہوئے اس کے وجہ سے کچھ مسئلہ ہے تو سٹیل ٹوٹی آپ نے کر رہی ہے کرنے کے بعد پھر آپ نے پانی کے ساتھ اور ریگ مال کے ساتھ سو نمبر کے ساتھ اس کو رگڑنا ہے تاکہ وہ جگہ بیلنس ہو جائے اوپر نیچے نہ جو بیس ہے وہ بہت عالی بنانی ہے اور ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ خود نہیں بھی کر سکتے ہیں تو اپنے گھر کے ملازم کو ساتھ لگا لیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے آسان طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ مارکٹ سے کوئی بندہ دہاری پہ لے لیں ہزار دو ہزار دہاری دیں کوئی پرک نہیں پڑتا اس سے تو اس کو لگا دیں اس کام پہ تو وہ یہ جب سرفس ہے نا یہ بڑی ہی اس کو بیلنس کٹنا ہے اس میں میں نے ایک تفہ لگایا سٹیل پوٹی اس کو رگڑا اس کو ساتھ کیا اور پھر اس کو چیک کیا اگر کہیں سے اور کمی کتائی رہ گی تھی وہاں پھر پوٹی لگائی اور پھر اس کو رگڑا سو نمبر ایک مال سے اب یہ ہوتا ہے کہ جب پوٹی اب لگاتے ہیں تو وہ جگہ بڑی خردلی سے ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ریگ مال سے اب رگڑتے ہیں پھر بڑی ملائم پلین سے ہو جاتی ہے تو یہ اپنے بیس اس کی بہت اچھی تیار کرنی ہے جتنی اچھی بیس ہوگی اتنا اچھا آپ کا پینٹ ہوگا اور اس کو ہم میرے خل پارٹس میں کر لیتے ہیں تو پہلے دن کے لیے میں نے یہی کیا تھا کہ میں نے سارا دن اس کی بیس تیار کی تھی اس کو یہ سارا پینٹ ختم کر دیا تھا اس کی ایکزیمن کیا تھا جہاں جہاں لگنی ہے پوٹی تو اس کا لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر میں نے پوٹی لگانے میں اس کو ریکمہ لگایا اور سافس لگا تو دوسرے پارٹ میں ہم سیکھیں گے کہ پرائمر سے پہلے میں نے ایک اور یوز کیا تھا جو کمپنیز یوز نہیں کرتی وہ والپ اس کے اوپر پوٹی تھی ایک سپیشل پوٹی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کی تھی پوٹی کے اوپر پر پرائمر کیا تھا پھر میں نے کلیر پوٹ کیا تھا تو یہ اب نیکس اگلی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں طرف